ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العزیم حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی الرسول المسدد والمحمود الاحمد ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ و لیواللزین آمنو یخرجوہم من الظلمات للنور واللزین کفروا اولیاؤم التاغود یخرجونہم من النور للظلمات اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم اعزائن محترم عربب دانش محبان محمد و آل محمد علیہ وسلم سورہ مبارکہ بقرہ کی یہ آیت جس پہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے اس شادی رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا اور وہ صاحبان ایمان کو گناہوں اور گمراہی کے اندھیرے سے نکال کے اور نجات کی روشنی تک لے کے جاتا ہے اور وہ جو کافر ہیں انہوں نے تاغوت کو اپنا ولی بنا رکھا ہے اور وہ انہیں نجات کی روشنی سے نکال کے گمراہی کے اندھیرے تک لے کے جاتے ہیں تو عزان محترم ولایت پہ ہماری مستقل یہ گفتگو چل رہی ہے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ولایت کے معنی کیا ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے ایسے قریب کرنا کہ کوئی تیسری چیز بیچ میں فاصلہ نہ بنے اسے ولایت کہا جاتا ہے حقیقی اور لغوی معنی میں اور اس کے علاوہ کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں اگر ہم ولایت پڑھیں گے تو اس کے معنی اور ہیں ولایت پڑھیں گے تو معنی اور ہیں ولایت کہتے ہیں ایک طرفہ ولایت کو مثلا باپ بیٹے کا ولی ہے سرپرست ہے لیکن بیٹا باپ کا سرپرست نہیں ہو سکتا یہاں لفظے ولایت استعمال ہوگا اور اگر زیر کے ساتھ پڑھیں ولایت استعمال کریں تو اس کے معنی ہے دو طرفہ ولایت اللہ ہم سے قریب ہے لیکن کیا ہم بھی اللہ سے قریب ہیں اگر ہم اللہ سے قریب ہو جائیں تو یہاں لفظے ولایت استعمال ہوگا دو طرفہ ولایت پھر ہم نے آپ کے سامنے ارز کیا کہ اس میں بھی ولایت اعتباری ہوتی ہے اور حقیقی ہوتی ہے اعتباری یہ ہے کہ مثلا ہم دیوار سے قریب ہیں تو یقیناً دیوار ہم سے قریب ہیں یہ اعتباری طور پہ ہے لیکن حقیقی طور پہ یہ ہے کہ اعتبار کو ہم ملحوظ نہیں رکھتے بلکہ عامال کو ملحوظ رکھتے ہیں کیونکہ خداوند مطال بنسبت اعتبار ہم سے قریب نہیں ہو سکتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند مطال اگر ہم کہیں گے کہ نہیں وہ ہمارے بلکل قریب مثلاً بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا جسم تصور ہو جائے گا جیسا کہ میراج پہ جانے کے لیے لکھا ہے کہ رسول سے کہا دنا قریب آئیے فتد اللہ اور قریب آئیے بس ایک قوس کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تو یہاں جو قربت ہے رسول کی اللہ سے یہ قربت مانوی ہے یہ قربت اعتباری نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اسے قربت اعتباری کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے اللہ وہاں کھڑا تھا ماذا اللہ رسول اس کے قریب جاک چلے گئے ایسا نہیں ہے اگر آپ یہ کہیں گے تو اللہ کا پھر اس جگہ موجود ہونا ایسا ہے کہ بس وہاں تھا تو اس کا مطلب ہے دوسری جگہ نہیں تھا اس لیے یہ جو وجود یہ وجود ہے یہ قربت ہے قربت مانوی کہلائے گی مانوی اعتبار سے رسول سے قریب ہوا خدا اندہ مطال ویسے تو ہر ایک سے قریب ہے خدا مانوی اعتبار کیا ہوتا ہے مانوی اعتبار یہ ہے کہ رسول کے اندر وہ روحانیت ویسے تو ویسے تھی ہی لیکن وہ اتنا وہ ہوا کہ بلکل رسول اور خدا روحانی اور نوری اعتبار سے ایک ہوئے قریب آگئے پہرحال یہ ایک دوسری بحث ہے جو آگے چل کے کہ عالم لاہوت میں جو رسول کا وجود تھا وہ وجود خداوند مطال کے نور کی اس کی قدرت کے بلکل قریب ہو گیا ورنہ جسمی اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جسمی اعتبار سے کہیں گے تو پھر خدا کے بارے میں بڑی بحث ہو جائے گی اور اسی لئے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ارس کیا تھا کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر کوئی خداوند مطال کی ذات میں بحث کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ خدا کی ذات کو پہچاننا اہلِ بیعت کے علاوہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں کوئی نہیں جو خدا کی ذات پر بحث کرے آج ہماری گفتگو یہاں سے آگے ہم بڑھاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ولی ہے اور سورہ شورہ میں بھی ہوا اللہ الولی اللہ وہ ہے جو کہ ولی ہے سورہ شورہ میں برشاد ہوا ہے تو اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم جو ہے وہ ولی ہے کہ اللہ ولی ہے اب ایزال محترم خداوند مطال ہمارا ولی ہے کس اعتبار سے اللہ کو حاصل ہے ہم سب پر ولایت تقوینی یہ ولایت کی اب دو علیہ دا قسمیں ہیں ولایت تشریعی اور ولایت تقوینی اہزارہ موضوع خوشک ضرور ہے لیکن ایزال محترم میں نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کر حق ادا ہو جائے فقط چار ایسی باتیں جس میں مومنین کو رازی کر کے نعرہ لگوا کے چلے جائے جائے وہ ممبر کا حق نہیں ہوتا لہذا ضروری ہے کہ گفتگو ہو ایسی ہو کہ امام ہم سے بھی یہ پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے کیا گفتگو کی میں ہمیشہ سے میں نے ہمیشہ سے ایزال محترم یہ کوشش کی ہے کیونکہ دو مہینہ آٹھ دن مجلس مستقل آپ کو یہ سب سے اہم چیز ایزال محترم کی ازاداری ہے کیا دیکھیں ہم اپنا وطن چھوڑ کے یہاں پر آئے اور کس لیے اس لیے کہ رست کمایا جائے ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے جسم اور روح ہم اپنے جسم کے لیے صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں کہ جسم کو غزاب فرام کی جائے صبح سے لے کے شام تک محنت کریں کہ ہمارے جسم کو جس چیز کی ضرورت ہے اچھے سے اچھا کھانا مل جائے اچھا گھر رہے گاڑی رہے تمام سہولیات رہیں یا پاکستان میں یا انڈیا میں ہمارے جو عزیز و اقارب موجود ہیں والدین ہیں دوسرے ان کو بھی کچھ دیا جا سکے اس کے لیے ہم صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں لیکن کیا اپنی روح کے لیے ہم نے ٹائم نکالا بھئی جسم کی غزہ کے لیے تو ہم نے وطن چھوڑا یہاں پہ آگئے یہاں محنت کریں کہ جسم کو اچھی غزہ مل جائے یہ جو پہلی محرم سے لے کر آٹھ ربیل اول تک یہاں پہ اشرہ مجالی سورائزان محترم یہ آپ کو روحانی تقویت پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے تاکہ وہ دوسرا پہلو بھی قبر ہو جائے ایک تو یہ کہ ہم یہاں پہ آگئے اپنے لیے رسک کمانے اپنے جسم کے لیے رسک وہ جازائری جسم کو مل رہا ہے اور روح کو تقویت پہنچانے کے لیے یہ مجالی سے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں کتنے گھنٹیں ہم روح کو تقویت پہنچانے والا کام کر رہے ہیں اور کتنے گھنٹیں ہم جسم کو تقویت پہنچانے والا کام کر رہے ہیں جبکہ حقیقت میں انسان کا جسم کچھ نہیں اصل تو روح ہے اصل چیز تو انسان کی روح ہے روح جتنی پاکیزہ ہوگی اتنا انسان انسان ہوگا اور جتنی روح نجیس ہوگی اتنا انسان حیوان ہو جائے گا کیونکہ ازار موتام انسان کے جو یہ جسم ہے اس کے اندر اصل چیز روح ہے اور روح کیا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں میں کھا رہا ہوں میں بیٹھ رہا ہوں میں کربلا سے زیارت کر کے آگیا ہوں یہ لفظ میں یہ میں ہے کے آخر کیا یہ میں ہمارا ہاتھ ہے اگر آپ کہیں گے میں ہمارا ہاتھ ہے تو اس کا مطلب ہے اگر کسی کا ہاتھ کٹ گیا تو میں کٹ گئی کہا نہیں میں ہاتھ نہیں ہو سکتا تو کیا میں ہماری ٹانگیں ہیں کہا نہیں کیوں اس کی وجہ یہ کہ اگر یہاں ٹانگ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں یہاں سے ختم کہا نہیں تو کیا میں ہماری آنکھیں ہیں نہیں بلکہ یہ جو میں کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہماری روح ہے یہ ہماری روح ہے جو ہم یہ کہہ رہے ہیں میں کر رہا ہوں یہ کرتی روح ہے حصل میں روح کو ہمارے پورے بدن پر ولایت تقوینی حاصل ہے ولایت تقوینی یہ ہوتی ہے کہ کہہ دیا اور ہو گیا ہم نے چاہا کہ ہم سو جائیں بس روح نے ہمارے جسم پہ اپنی ولایت تقوینی استعمال کی اور اس نے کہا سو جاؤ اور ہم فورا ہم نے اپنا جسم بیٹ پہ دراز کر لیا یہ روح ہے جو حکم دے رہی ہے تمام یہ جو ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ روح ہے جو ہاتھ اٹھوا رہی ہے یہ ہم جو لفظ بول رہے ہیں یہ روح ہے جو تمام لفظ ادا کر رہی ہے روح مسلسل ولایت تقوینی اس کو ہمارے جسم پہ حاصل ہے ہمارا تمام کام جتنا بھی ہے وہ روح جیسے حکم دیتی ہے ہاتھ کو تو ہاتھ اٹھنے لگتا ہے پیر کو حکم دیتی ہے پیر چلنے لگتا ہے آنکھ کو حکم دیتی ہے آنکھ بند ہو جاتی ہے کھولنے کے حکم دیتی ہے کھول دیتا ہے یہ اصل میں روح ہے اور اسی لئے ازان محترم اگر روح انسان کی خواہشات نفسانی کے تابع ہو جائے تو انسان ہو جاتا ہے جانور اور یہی روح اگر عقل کے تابع ہو جائے تو انسان انسان ہو جاتا ہے کیونکہ انسان اور جانور میں فرق یہی ہے جانور یہ نہیں دیکھتا کس کا مال ہے اسے کھانے سے غرض بھوک لگیے کھا لو کسی کے بھی کھیت میں جا کے کھالے گا وہ جانور ہر جگہ اپنی اپنے جو چیز خود پسند ہے وہی کرے گا کسی کے کہنے پہ نہیں چلتا اگر انسان بھی ایسا ہی ہو جائے جو مجھے پسند ہے وہی کروں گا کسی کے کہنے پہ نہیں چلوں گا یہ نہیں دیکھوں گا کس کا مال ہے یہ نہیں دیکھوں گا کس کی چیز ہے تو اس کا مطلب ہے وہ انسان خواہشات نفسانی کے تابع ہو گیا جب خواہشات نفسانی کے تابع ہو گیا تو وہ انسان انسان نہیں رہا بلکہ جانور ہو گیا انسان وہ ہوتا ہے جو عقل سے کام لیتا ہے کیونکہ دنیا میں دو ہی قسم کے انسان پائے جاتے ہیں ایک وہ جنہوں نے اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا ہے اور ایک وہ جنہوں نے اپنی مرضی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے دوئی قسم کے انسان ازان موتم اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنانے دنیا آسان ہو جاتی ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا لیکن اگر اپنی مرضی کو مقصد زندگی بنا لیں تو انسان پھر اپنی کرتا ہے جب اپنی کرتا ہے تو اہلِ بیت کے اقوال کے خلاف کام کرنے لگتا ہے بھئی اس صدی کے بہت بڑے مفکر اور بہت زیادہ انہیں مانا جاتا تھا بہرحال کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا شیخ جبرائیل تیو الارض کا علم تھا ان کے پاس شیخ جبرائیل تھے ان سے لوگوں نے یہ نکل رہے تھے مسجد جمکران سے تو لوگوں نے کہا شیخ کہاں گئے تھے کہلیں کہ جمکران گیا تھا شیخ کیا کر رہے تھے کہلیں گے دو سو دفعہ جھوٹ بول کے آ رہا ہوں کہا شیخ دو سو دفعہ جھوٹ بول کے آ رہے ہیں اب ایک عام آدمی کہے تو انسان خاموش ہو جائے روحانی شخصیت کبھی جھوٹ نہ بولنے والے کہہ رہے ہیں دو سو دفعہ جھوٹ بول کے آ رہا ہوں کہ شیخ کیا کیا کہا وہ امام زمانہ اسلام کی نماز پڑھ رہا تھا میں اس کے اندر جو سو مرتعہ کہتے ہیں ایک رکومے دوسرے میں سو مرتعہ کہہ لیں کہ زبان سے کہتا رہا کہ پروردگارہ تیرے عبادت کرتا ہوں تس سے ہی مدد چاہتا ہوں لیکن دل کی گہرائیوں سے نہیں کہہ پایا کہا زبان سے کہنا کہا دل کی گہرائیوں سے کہنا چاہیے کہا میں نہیں کہہ پایا اس لئے کہہ رہا ہوں جھوٹ بول کے آ رہا ہوں اللہ پہ اگر بندے کا اتنا بھروسہ ہو جائے شیخ جبرائیل جیسے شخص کہہ رہے کہ واقعا وہ چیز انسان میں پیدا ہو جائے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا کہنے کہ دو سو دفعہ جھوٹ کے تو ازان محطم مسئلہ اللہ ہمارے جسم پہ جیسے ہمیں ولایتیں ہماری روح کو ولایتیں تقوینی حاصل ہیں اسی طرح اہل بیعت کو اور خدا کو پوری کائنات پہ ولایتیں تقوینی حاصل ہیں جیسے ہمارا جسم ہمیں استعمال ہاتھ کو ہمارے پیر کو استعمال کر رہا ایسی طرح خداوند مطال کو پوری دنیا پر ولایتیں تقوینی حاصل ہیں اہل بیعت کو پوری دنیا پر ولایتیں تقوینی حاصل ہیں وہ جیسا چاہیں ویسا کریں خداوند مطال وہ عظیم اجزان محترم اگر ہم دیکھتے ہیں تو دنیا میں ہر شئے کا موثر خدا ہے موثر کسے کہتے ہیں یعنی جیسے سورج ہے تو سورج کو کیسے چلایا جائے اس پر اثر انداز ہونے والا خدا ہے چاند ہے اس کا موثر خدا ہے سیارے ستارے زمین آسمان ہر شئے کا موثر حقیقی خدا ہے کیونکہ نعمات ہمارے دو قسم کی ہیں ایک نعمات وہ ہیں جو خداوند مطال کے ہی ذریعے سے ہمیں ملی ہیں سورج ہم نے نہیں بنایا اللہ نے بنایا ہے چاند ہم نے نہیں بنایا اللہ نے بنایا ہے ستارے سیارے ہم نے نہیں بنایا اللہ نے بنایا ہے یہ زمین آسمان ہر شئے جانور چرین پرین اللہ نے بنایا ہے یہ سب انسان کے لئے بنایا ہے لیکن کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کا اصل میں خالق حقیقی موثر حقیقی تو خدا ہے لیکن ظاہری طور پر انسان کے ہاتھ میں ہے بھئی اللہ نے اگر سورج بنایا انسان کے لئے چاند بنایا انسان کے لئے ستارے سیارے بنایا انسان کے لئے سمندر بنایا انسان کے لئے تو ایزان محترم انسان نے بھی پھر کیا ترقی کی اللہ نے سورج بنایا انسان نے بجلی بنا لی بھئی عجیب منزل ہے ایزان محترم اللہ کی نعمتیں تو وہ دیکھیں جو اللہ نے لیکن جو چیزیں انسان نے بنائی ہیں اللہ نے سورج بنایا انسان نے بجلی بنا لی اللہ نے ہوا چلائی انسان نے پنکھے بنا لیے اللہ نے موسم کو گرم اور تھنڈا بنایا انسان نے بھی ہیٹر بنا لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی بنا لیے انسان نے یہ انسان بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا بس فرق یہ ہے دیکھیں اگر انسان نے یہ بنایا ہے تو یہ انسان نے نہیں اس کا بھی موثر حقیقی اصل میں خدا ہے بھئی یہ انسان کو عقل کس نے عطا کی جس کی وجہ سے اس نے بجلی بنائی یہ اللہ ہی ہے جس نے کچھ عطا کیا جس کی وجہ سے انسان ترقی یافتہ ہو گیا یہ اللہ ہے جس نے انسان کو اتنا ذہن عطا کیا اگر اللہ نہ دیتا تو انسان کیا کرتا ہے اسی لئے مولا ایک مقام پر فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں جب بھی تم اپنے اندر کوئی فضیلت محسوس کرو تو فوراں اپنے خدا کا شکر ادا کرنا یعنی ہم ڈاکٹر بن گئے فوراں سجدہ شکر کریں پروردگارہ تو نے ذہن عطا کیا جو ہم بن گئے ورنہ ہماری طاقت کہاں تھی ہم انجینئر بن گئے فوراں خدا کا شکر پروردگارہ تو نے عطا کیا ہے جو ہم بن گئے ورنہ ہم میں اتنی کرامات کہاں تھی ہم عالم بن گئے فوراں خدا کا شکر مولا فرماتے ہیں فوراں خدا کا شکر ادا کرو کیونکہ خدا ہی وہ ہے جس نے تمہیں سب چیزیں عطا کی تو یہ تمام اللہ نے سورج بنایا انسان نے بجلی بنائی اللہ نے چاند بنایا انسان نے اسی طرح سے بجلی کے دوسری چیزیں بنا لی ہوا بنائی انسان نے پنکھے بنا لی اللہ نے سردی اور گرمی کا موسم بنایا انسان نے ہیٹر بھی بنا لی انسان نے ایسی بھی بنا لی اللہ مختلف چیزیں بناتا رہا انسان اسے مختلف چیزوں کو مختلف انداز سے اپنے استفادے کے لئے استعمال کرتا رہا بس فرق یہ ہے ازیان محترم اللہ کے بنائے ہوئے میں اور انسان کی بنائے ہوئے نعمتوں میں کہ اللہ کی ہوا چلتی ہے اس کا بل نہیں آتا اللہ کے ہاں تھنڈک اللہ جب بھیجتا ہے اس کے لئے یہ برابر ہوتی ہے چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے امیر کو بھی ویسے ہوا لگے گی غریب کو بھی ویسے ہوا لگے گی لیکن بندے کا بنایا ہوا ہوتا ہے تو جس کے پاس ہے وہ اسی لگوا ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں لگوا سکتا اللہ کی بنائے چیزوں کا بل نہیں آتا انسان فوراں بل لینے کو کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی بنائے چیز کبھی خراب نہیں ہوتی انسان کی کچھ عرصے بعد گارنٹی ختم چیز خراب ہو گئی تو ازیان محترم یہ فرق ہے اللہ کے بنائے ہوئے اور انسان کی بنائے چیزوں میں ترقی انسان نے بھی کی لیکن انسان اس نہج پہ نہیں پہنچ پایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان ہے وہ خدا ہے وہ خالق حقیقی ہے جس نے سب کچھ عطا کیا ہے تو ازیان محترم اب خداوند مطال کو جس طرح ہماری روح کو ہمارے جسم پہ ولایت تکوینی حاصل ہے اسی طرح خدا کو پوری کائنات پہ ولایت تکوینی حاصل ہے اہل بیت کو پوری کائنات پہ رسول کو پوری کائنات پہ ولایت تکوینی حاصل ہے امام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام امام علیہ السلام مسجد میں آئے ابو بصیر ساتھ تھے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ بھی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں امام نے کہا ابو بصیر ان سے جا کے پوچھو کہ تم ابو جعفر علیہ السلام کو دیکھ رہے ہو یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت تھی ابو جعفر کا دیکھ رہا ہوں نے جس سے جا کے پوچھا ہوں نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھا وہ کہاں ہیں دوسرے سے پوچھا بھئی تم نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا مسجد میں مولا مسجد میں کھڑے تھے کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتا مولا تو یہاں نہیں ہے جس سے پوچھا سب نے یہی جواب دیا حیران ہو گیا بلکل کہا مولا یہ کیوں نہیں دیکھ پا رہا ہے آپ نے کہا اسی کو اصل میں ولایت تکوینی کہا جاتا ہے امام ولایت تکوینی رکھتے ہیں کہ اگر چاہیں تو کوئی دیکھ لے اور نہ چاہیں تو کوئی دیکھ نہیں سکتا یہ اصل میں ولایت تکوینی ہے پھر اس کے بعد ایک اور صحابی آئے ہیں جن کا نام ابو حارون ہے اور ابو حارون وہ ہیں جن کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے جیسے وہ داخل ہوئے امام نے کہا جاؤ ابو حارون سے پوچھو کہ تم نے ابو جعفر علیہ السلام کو دیکھا ہے فوراں یہ ابو حارون کے پاس پہنچے کہا تم نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا ابو حارون کہا رہے ہیں ہاں وہ سامنے ہی تو کھڑے ہیں عجیب منزل ہے وہ سب آنکھ والے تھے سب نے انکار کر دیا ابو حارون جو کہ نابینہ تھے انہوں نے کہا ہاں وہ سامنے تو ہیں فوراں ابو بصیر یہ کہتے ہیں ابو حارون تمہاری تو آنکھیں نہیں ہیں پھر تم کیسے کہہ رہو گے مولا یہاں موجود ہیں کہا دیکھو امامت کو سمجھنے کے لیے بسارت کی نہیں بسیرت کی ضرورت ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 تو ایزایر مہتہم اگر ہم اپنے اندر ولایت کے وہ اثر پیدا کر لیں کہ ہماری روح میں ایسی پاکیزگی آ جائے تو ہم خود محسوس کریں گے کہ ہمارے امام کہاں ہیں پھر یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم ان آنکھوں سے دیکھیں بلکہ ہم خود یہ محسوس کریں گے نجف کا وہ شخص ہے جس نے عمل کیا جا کے مسجد کوفہ میں کہ امام کی زیارت ہو جائے نہیں ہوئی مسجد سہلا میں نہیں ہوئی مکہ گیا مسجد الحرام میں مسجد نبوی میں عمال کرتا رہا امام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی پریشان ہے کیا وجہ مولا میں نے عمل کیا مستقل عمل کر رہا ہوں لیکن آپ کی زیارت نہیں ہو رہی ہے بس ایک مرتبہ ایک شخص آیا ہے دقل باپ کیا کیا بات ہے کہا کہ امام علیہ السلام نے کہا ہے آج میں فلانے لوہار کی دکان پر آ رہا ہوں تمہیں ملنا ہے تو مجھ سے ملو عجیب منزل ہے یہ کہتا ہے میں نے مسجد نبوی میں عمل کیا امام سے ملاقات نہیں ہوئی مسجد حرام میں عمل کیا امام سے ملاقات نہیں ہو مسجد سہلا میں مسجد کہاں کہاں عمل کرتا رہا اور امام کے لہار کی دکان پر آگئے مجھ سے ملو کہا ٹھیک ہے کس ٹائم صبح کے ٹائم مولا اس ٹائم آ جائیں گے یہ گیا اور جا کے دیکھا کہ امام علیہ السلام تشریف فرما امام نے اسے اشارہ کیا خاموشی سے بیٹھ جاؤ بیٹھ گیا کیونکہ امام کی یہ ولایت تقوینی ہوتی ہے کہ اگر انسان چاہے بھی گفتگو کرنا اور امام حکم دے دیں تو اس کی زبان حرکت نہیں کر سکتی اسی لئے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے زیارت کی امام کی لیکن ہم گفتگو نہیں کر پائے امام کی مرضی ہوتی ہے تو ہم گفتگو کر لیتے ہیں امام کی مرضی نہیں ہوتا ہم گفتگو کر ہی نہیں سکتے یہ ولایت تقوینی ہیں امام علیہ السلام کی آخر تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ لوہار کے دکان پر ایک بڑھی آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی یہ میرا تعلیٰ ہے پرانا ہو گیا ہے مجھے چند سکھوں کی ضرورت ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ تعلیٰ جو ہے وہ تم خرید لو لیکن میں کیا کروں جس کے پاس جا رہی ہوں وہ تعلیٰ کی صحیح قیمت نہیں لگاتا مجھے چھ درہم کی ضرورت ہے دے دو اس نے کہا بڑیا خراب ہونے پہ اس تعلیٰ کی قیمت کم سے کم دس درہم ہے ورنہ اگر صحیح ہو جائے تو سولہ درہم اس کی قیمت بنے گی تم چھ درہم کی کیوں بات کریں میں تو تمہیں دس درہم دوں گا کہا نہیں کوئی مجھے یہاں پہ کوئی کہتا ہے کہ چار درہم لے لو کوئی کہتا ہے دو درہم لے لو اس لئے میں آئی ہوں اس نے کہا نہیں نہیں دس درہم تو اس کی قیمت بنتی ہے لہذا صحیح ہو جائے گا تو سولہ ہو جائے گی کہا نہیں مجھے پھر دے دو اس نے دس درہم دے دیے جب وہ چلی گئی بڑیا تو مولا نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں ہم سے ملاقات کرنی ہے مسجد سہلا میں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسجد کوفہ میں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسجد الحرام جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس آدمی والی صفت اپنے اندر پیدا کر لو پھر تم ملنے نہیں آوگے ہم خود تم سے ملنے آئیں گے تو ایزان محترم بات وئی ہے روح میں جتنی پاکیزگی ہوگی اتنا امام سے قریب ہو جائیں گے اور قربت ہی اصل میں ولایت کا دوسرا نام ہے روح میں پاکیزگی پیدا کیجے پھر تو امام ہمیں ہر جگہ جہاں جب چاہیں امام سے ملاقات ہو جائے گی لیکن جب روح میں پاکیزگی نہیں ہے کیونکہ اس وقت ایزان محترم سب سے اہم مسئلہ یہ کہ روح میں پاکیزگی پیدا کیسے ہو کیونکہ جس طرح کے چینلز آ رہے ہیں ٹیلی ویزن ہے تمام چیزیں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں ایسے میں انسان کیسے اپنے جسم میں روحانیت پیدا کر دے آسان نہیں یہ سب سے اہم مسئلہ دیکھیں ہماری زندگی تو بہرحال کچھ گزر گئی ہے کچھ اور گزر جائے گی لیکن ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کیا ہم امام سے انہیں قریب کر رہے ہیں اس کے اندر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں وہ تمام چیزیں پیدا ہوں تو ایزان محترم اگر یہ چینل نہیں دکھائے جائیں تب بھی انسان دنیا سے کٹ جائے گا بڑا مسئلہ ہے اس وقت اور اگر دکھائے جاتے ہیں تو پھر یہ تمام چیزیں اس کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ سب چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں مجالس میں بھی لے کر آئیے دعا کے پروگرامیں وہاں بھی لے کر جائیے اگر ایک طرف سے کچھ عمل ہو رہا ہے ایسا کہ جس سے خدشہ ہے ویسے تو جانتے بوچھتے نہیں ہوگا ایسا چینل آرہا ہے فوراں جو دوسرا لگا دیا گیا خدشہ ہے بگڑنے کا تو دوسری صورت یہ ہے کہ ان مجالس میں آ کر ان کی روح کو تقویت پہنچائی جائے تاکہ ہمارے بچے یہ سیکھ سکیں کہ اصل اسلام کیا ہے اسلام کی حقیقت کیا ہے جب ان میں روحانیت پیدا ہوگی دیکھیں اگر ہمارا بچہ بگڑ بھی جائے تو اللہ اللہ رہے گا اس کو کوئی نقصان نہیں ہے نہیں ہے اہلِ بیعت کو کوئی نقصان ہے اور اگر ہمارے بچے نیک ہو جائیں تب بھی اللہ اللہ رہے گا اہلِ بیعت اہلِ بیعت رہے گا ان کو کوئی فائدہ یہ نقصان نہیں ہے فائدہ نقصان ہمارے لئے ہے اگر وہ نیک رہے گا ہم اسے مجلس میں لائیں گے ہر جگہ وہ بیٹھے گا مجلس میں سنے گا ماتنداری کرے گا روحانیت اس میں بڑھے گی کل اگر ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ فوراں فاتحہ پڑھے گا کیوں؟ مجلس میں اسے یہ درس دیا گیا تھا کہ باپ کو کیسے یاد کیا جاتا ہے تو فائدہ سب ہمارا ہے لیکن اگر ہم نے دور رکھا مجلسوں میں نہیں لائے کہ ہماری بات نہیں سنتے مجلس میں نہیں آئے تو ایزار مہتند نقصان کیا ہوگا ہم تو دنیا سے چلے گئے اب وہاں پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں سے سواب مل جائے ہمارا یہ گناہ جو ہوں ہیں اس کی وجہ سے مشکلات میں بار بار روح آ رہی ہے گھر پہ لیکن بچے کو کبھی مجلس میں دعا میں لائے ہوتے اس نے کچھ سنا ہوتا تو پڑھ کے بچتا تو فائدہ سب ہمارے لیے ہے اللہ اور رسول کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم جہنم میں جائیں جنت میں جائیں یہ ہماری اپنی منزل ہے خداوند مطال نے تو دونوں رستے دکھا دیئے ہم نے تمہیں ہدایت کے دونوں رستے دکھا دیئے تمہاری مرض یہ سیدھے رستے پہ چل کے شاکر بن جاؤ یا غلط رستے پہ چل کے کافر بن جاؤ خدا نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے لیکن اب یہ ہماری منزل ہے یہ مجلسیں دو مہینہ آٹھ دن جو آپ کے لئے مجالس کا انتظام کیا جا رہا ہے عزان مہترم یہ اصل میں روحانی تربیت ہے کہ روح میں پاکیزگی پیدا ہو اور جتنا روح میں پاکیزگی ہوگی اتنا مولا کائنات سے قریب ہو جائیں گے ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ مولا سے ہم قریب ہو جائیں کون ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ ہم سیدہ سلام علیہ علیہ سے قریب ہو جائیں بی بی کی شفاعت نصیب ہو جائے ہم اہلِ بیت سے ہر شخص چاہے گا کہ رسول سے قربت حاصل ہو جائے اور قربت حاصل اسی وقت ہوگی کہ جب روح پاک ہو جائے تو عزان مہترم یہ سب سے اہم ایک مرتبہ دوت میں دو ہوں حضرات اللہ علیہ وآلہ 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 ولایتِ تقوینی یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو جو چاہیں کر لیں یہ ولایتِ تقوینی ہے جیسا چاہیں کر لیں جیسے مولاِ کائنات نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا یہ ولایتِ تقوینی ہے بلکہ آج کل کے زمانے میں تو بہر یہ جملہ ہی غلط ہے کیونکہ آج کا سائنسدان یہ کہتا ہے کہ زمین اپنے مدار کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے سورج نہیں حرکت کر رہا زمین کا جو حصہ سورج کے پاس آ جاتا ہے وہاں دن ہو جاتا ہے جو حصہ سورج سے ہٹ جاتا ہے وہاں رات ہو جاتی ہے لہٰذا اب اور سائنسدان یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایک لمحے کو زمین کی یہ حرکت ذرا سی تبدیل ہو جائے تو پوری دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی تو مولاِ کائنات نے سورج کو نہیں پلٹایا بلکہ زمین کی حرکت کو ریورس کیا اب یہ عزیزان مہتہم آج کا سائنسدان کہہ رہا ہے اگر ذرا برابر یہ حرکت جو مومنٹ ہے زمین کی ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائے پوری دنیا غرق ہو جائے علی نے زمین کی حرکت کو ریورس بھی کیا اور اس کے باوجود دنیا باقی رہی اسی کو ولایت تقوینی کہا جاتا ہے یہ ہے اصل میں عزیزان مہتہم ولایت تقوینی سلمان فارسی آئے ہیں مولاِ کائنات کے پاس اور آکے کہتے ہیں کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ نبی سلمان کا موجزہ دیکھوں عزیزان مہترم یہ واقعہ ایک کتاب ہے موجزات مرتزوی کافی پرانی چھپی ہوئی ہے اور چھپی ہوئی بھی انڈیا کی ہے یہ لگنو کی چھپی ہوئی موجزات مرتزوی اس کتاب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور اس کے علاوہ مدینہ المعاجز ایک مدینہ المعاجز کے نام سے دوسری ہے یا لہدہ کتاب چھپی ایک پرانی ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے میں اس لئے ریفرینس دے رہا ہوں تاکہ اللہ انشاءاللہ توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم لوگ کتاب پڑھتے رہیں تو یہ تمام چیزیں ہمیں کتابوں کے ذریعے سے ملتی رہیں تو یہ واقعہ موجود ہے مولا سے کہا مولا سلمان پیغمبر کا موجزہ دیکھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس سلمان ہم خود تمہیں وہ موجزہ عطا کر دیتے ہیں دیکھیں ہماری بحث ہے ولایت تقوینی کہ ولایت تقوینی کسے کہتے ہیں کہ سلمان ہم تمہیں موجزہ عطا کر دیتے ہیں مولا نے سنگریزہ اپنے دہن مبارک میں رکھا اس کے بعد سلمان کے جیسے ہی موں میں دیا تو سلمان پرندوں کی زبان سمجھنے لگے اب پرندے گفتگو کر رہے ہیں اور سلمان سمجھ رہے ہیں اسے مستقل سمجھتے سمجھتے کہتے ہیں مولا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی موجزہ دیکھنا چاہتا ہوں عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے کہا سلمان ایسا کرو کہ پرندے کو آواز دو سلمان نے پرندے کو آواز دی کہا مولا پرندہ تو نہیں اترا آپ نے فرمایا سلمان ایسے نہیں آواز دو تم کہو کہ وسیع رسول علی ابن عبی طالب تمہیں بلا رہے ہیں تمہارے کہنے پر تھوڑی وہ آئے گا اب جیسے یہ جملہ کہا فوراں پرندہ آیا آپ نے کہا سلمان اسے زبا کرو زبا کیا اور زبا کرنے کے بعد اب اس کی جو چونچ ہے یہ اپنے ہاتھ میں رکھو اس کا جو سارے ہاتھ میں رکھو اور اس کے بعد پھر جسم سے ملا دو ملا دیا جیسے ہی ملایا پرندہ فوراں صحیح ہو گیا اڑ کے چلا گیا سلمان نے پھر ایسا ہی کیا ایک مرتبہ پرندے کو آواز دی کہ وسیع رسول تمہیں آواز بلا رہے ہیں فوراں پرندہ نیچے اترا اترا فوراں سلمان نے چھوری پھیری چھوری پھیری اس کے بعد چونچ ہاتھ میں رکھی پھر جسم سے ملایا پھر پرندہ صحیح ہو گیا اڑ کے چلا گیا پھر تیسری مرتبہ کیا آخر میں سلمان یہ کہتے ہیں کہ مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی سلمان کیا بات ہے کہا مولا ابھی میں چھوری قریب لے کے جاتا ہی ہوں کہ پرندہ خود اپنی گردن اوپر کر کے چھوری پہ ملنے لگتا ہے ابھی میں قریب پہلے ہی گردن پرندے سے پوچھ لو ہم نے تمہیں یہ علم تو عطا کر دیا ہے نا ہم سے کیا پوچھتے تم پرندے سے پوچھ لو سلمان نے فوراں پرندے سے پوچھا پرندے نے کہا سلمان میں علی کو اپنا ولی مانتا ہوں مجھے محبت ہے مولا سے اس لیے جب مولا نے حکم دیا اے زبا کرنے کا تو میں سوچتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوری قریب لاتے لاتے مولا کے حکم کو بجاور لانے میں مولا کے حکم کو بجا لانے میں کہیں دیر نہ ہو جائے اس لیے اس سے پہلے کہ تم چھوری نیچے لاؤ میں اپنی گردن اوپر کرتا ہوں تاکہ مولا کا حکم بہت جلدی سے میں بجا لاؤں جلدی سے مولا کا حکم وہ ہو جائے اس لیے میں یہ کرتا ہوں تو ایسا محمد یہاں پر ایک ہمیں درس ہے ہمارے لیے بھئی پنندے کو مولا کائنات سے کتنی محبت تھی محبت کہتے ہیں مولا کا مدی اس لیے تھا کیونکہ مولا سے محبت تھی لہٰذا جلدی سے اپنی گردن آگے کر کے فوراں پھیر دیتا تھا سلمان نے پوچھا پنندے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی کہ سلمان چھوری پھرے اور تکلیف نہ ہو کہ یہ کیسے اس کا پھر تم بار بار قریب گردن کیوں لاتے ہو کہ یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ان سے محبت ہے ان کی محبت میں تکلیف تکلیف نہیں لگتی تو یہاں پہ ایک ہمارے لئے درسہ ایزان محتم اور وہ یہ ہے کہ پرندہ مولا علی کا نام سنتا تھا اور فوراں اترتا تھا فوراں زبا ہونے کے لئے تیار ہو جاتا تھا فوراں اترتا تھا زبا ہونے کے لئے تیار ہو جاتا تھا ایک مرتبہ نے کئی مرتبہ اترتا رہا زبا ہونے کے لئے تیار ہوتا رہا مولا کا نام سن کر مولا کا نام سن کر اور ہم ازان میں کتنی مرتبہ بڑا اہم پیغام ہے ایزان محتم وہ تو مولا کا مطی بن گیا مولا کی محبت میں ہمیں بھی علی کا مطی بن جانا چاہیے جیسا مولا چاہتے ہیں محبت کا تقاضی یہی ہے کہ جب مولا کا نام ازان میں لیا جا رہا ہے تو اب بھاگے جائیے کیونکہ علی کا نام ہمیں نماز سکھاتا ہے علی کا نام ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے مولا کائنات سے محبت ہے تو مولا کے نام پہ بھاگے آئیں گے چاہے وہ مجلس ہو چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ عزاداری ہو ماتنداری ہو بس مولا کا نام لیا جا رہا ہے تو ایسے آنا چاہے کیونکہ یہ عزاداری ہے ایزان محترم عام چیز نہیں ہے جب یہ فرشی آزا بچ گیا تو اب یہاں پہ ہم کیوں آئے ہیں یہاں پہ ہم مولا سے ملاقات کرنے آئے ہیں یہاں پہ مولا آئے ہوئے ہیں ہم تو ان سے ملاقات کرنے آئے ہیں ایک عاشق اپنے معشوق سے ملاقات کے لیے کیسے بیچین رہتا ہے اس طرح ہمیں مجلس اور نماز کے لیے بیچین رہنا چاہیے اس طرح ہمارے اندر اگر کوئی چیز پیدا ہو جائے ہم مجلس کے لیے بیچین ہو جائیں کیوں کیونکہ مولا یہاں پہ موجود ہیں ہم تو مولا سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں لہٰذا تیزی سے بھاگے چلے آئیں ایک مرتع دودھ پہنے تو ہم وزارات ہیں تو ایزار مہتم یہ ہے ولایت تکوینی مولا نے خود نہیں بلکہ سلمان کو بھی عطا کر دیا اور بتا دیا کہ سلمان دیکھو اصل میں ولایت تکوینی کہتے کسے ہیں تو آئمہ اہلِ بیت کو ہم پر ولایت تکوینی حاصل ہے اور اسی ولایت کے تحت آئمہ اہلِ بیت ہمارے تمام امور سے واقفیت رکھتے ہیں کل بھی میں نے آپ کے سامنے ارز کیا تھا کہ مولا خود کہتے ہیں میں سوال کا جواب خود بتاؤں یا تم سوال کرو گے یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ امام کو ولایت تکوینی حاصل ہے بس فرق کیا ہے زیادہ مہترم دیکھیں بس یہاں پہ ایک فرق ہے اور وہ یہ ہے کیونکہ لوگ عموماً پھر یہاں سے آگے بڑھ کر کہیں اس منزل پہ نہ پہنچ جائیں جو کہنے لگیں کہ نہیں مولا کائنات کو سب کچھ عطا کر دیا تو علی خدایں شاید کہیں ایسا نہ ہو جائے شام میں میں تھا تو وہاں پہ وہاں کا جو حاکم تھا اسے آگے سعید حسن شیرازی نے شیہ کیا تھا اور کس وجہ سے کیونکہ جب ان کے بچوں کو اس نے کہا کہ میرے بچوں کو تم جو ہے وہ قرآن پڑھاؤ ان کی تقریر سنی کہا تم تو بہت اچھی عربی بولتے ہو کون ہو کہا میں کربلا میں پیدا ہوا بسکلی رانیوں کہا میرے بچوں کو جو ہے یہ تم عربی پڑھاؤ تو اس پر انہوں نے کہا میں نہیں پڑھا سکتا کیونکہ تم مشرک ہے کہا کیا مطلب کہا آپ علی کو خدا مانتے ہیں ہم نسہری علماء کو بلا لیتے ہیں آپ بھی آ جائیں پتا چل جائے گا آئے اور آنے کے بعد اب بات شروع ہوئی جب بات شروع ہوئی تو ہمارے عالم دین صحید حسن شیرازی نے کہا کہ سب کچھ صحیح ہے لیکن مولای کا نماز نہیں پڑھتے تھے فوراں نسہری کے علماء نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ علی کو سجدے میں تو ضربت لگی ہے سجدے میں تو ضربت لگی اور آپ کہتے ہیں علی نماز نہیں پڑھتے تھے کہا تو پھر علی کس کو سجدہ کرتے تھے کہا پھر بتائیں کس کو سجدہ کوئی تو ایسی سپیریئر پرسنالٹی ہے کوئی تو ایسی بڑی ذات ہے جس کے سامنے مولا کائنات جھکتے تھے مولا سجدہ کرتے تھے بس وہی خدا ہے تو عزیزان محترم اللہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا اگر ذات مقدسہ اہل بیت نہ ہوتے اگر اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کو سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں دی مولا کائنات تشریف فرمائے لوگ آئے کہلیں یہ حدیث نہیں یا امیر المومنین یا علی ہم سے کچھ بیان کریں آپ نے کہا میرا کلام سخت ہوتا ہے گران گزرتا ہے عقل میں نہیں آتا سوائے عالموں کے کہلیں یہ حدیث نہیں یا امیر المومنین یا علی ہم سے پھر کچھ بیان کریں آپ نے کہا تعالو آپ نے انہیں بلایا اپنے گھر لے گئے بیٹھایا آپ نے کہا انا اللذی علوتو فقہرتو انا اولو والآخرو والزاہرو والباطنو میں تم پر سب سے زیادہ بلندوں میں تم پر قہر نازل کروں گا اور میں ہی وہ اول ہوں میں ہی آخر ہوں میں ہی ظاہر ہوں میں ہی باطن ہوں کہلیں یہ کفرن کفرن حضی امیر المومنین یا علی یہ تو کفر ہے یہ کفر ہے آپ نے انہیں روکا اور فوراں غصے میں اٹھ کے جانے لگے دروازے تک پہنچے آپ نے کہا یا باب استمسک علیہم اے دروازہ ان سے چمٹ جا بند ہو جا دروازہ بند ہو گیا آپ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا میرا کلام سخت ہوتا ہے گران گزرتا ہے عقل میں نہیں آتا سوائے عالموں کے کہیں کہے نام یا امیر المومنین ہاں یا علی آپ نے کہا تعالو آپ نے انہیں بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد آپ نے کہا جب بھی متقلم کوئی کلام کرتا ہے تو وہ خود جانتا ہے اس کلام کا مقصد کیا ہے سامے اس کے بارے میں نتیجہ عقض نہیں کر سکتا متقلم کے ذہن میں کیا ہے وہ سامے کو پتا نہیں ہے آپ نے فرمایا میں نے تم سے کہا کہ میں تم پر سب سے زیادہ بلند ہوں میں تم پر اس لحاظ سے بلند ہوں کہ سب سے پہلے میں ایمان لے کر آیا ہوں کہا میں نے تم سے کہا کہ میں تم پر قہر نازل کروں گا میں اس وقت تک تم پر تلوارے چلاتا رہوں گا جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے کر آوگے آپ نے فرمایا میں نے تم سے کہا میں اول ہوں میں وہ اول ہوں جو سب سے پہلے رسول پر ایمان لائیا تھا میں نے تم سے کہا کہ میں آخر ہوں میں وہ آخر ہوں جو آخر تک رسول کے غسل و کفن میں شریک رہا میں نے تم سے کہا میں ظاہر ہوں میں باطن ہوں میرے پاس علمِ ظاہری بھی موجود ہے میرے پاس علمِ باطنی بھی موجود ہے فوراں کہلیں گے یا علی ہم تو کچھ اور سمجھے تھے تجزان محتم مولاِ کائنات کے خدبوں کو پڑھ کر اور یہ ثابت کرنا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ علی خدبے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ مولا خود بتائیں یا وہ بتائیں جس نے مولا سے علم لیا ہے ورنہ ہر شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مولا کے خدبے کا یہ مراد ہے یہ مراد ہے ہرگز نہیں مولا کیا بیان کرنا چاہتے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کیونکہ ہر خدبے کا ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے علی مولا نے یہ جملہ کہا کیوں ہے اس کو دیکھ کر گفتگو ہونی چاہیے کیونکہ مولاِ کائنات کی وہ ذات مقدسہ ازان محترم کہ مولا کو پہچاننا کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارے لئے آسان نہیں ہے ہمارے لئے وہ ولایتیں تقوینی رکھتے ہیں اور ہم وہ ہیں جو اپنے جسم پہ بھی پورا اختیار نہیں رکھتے ہمارا اپنے جسم پہ بھی اختیار نہیں ہے بلکہ اللہ جیسا چاہے ویسا کرے انشاءاللہ کل اس پر بحث ہوگی کہ ہمارا اپنے جسم پہ کتنا اختیار ہے دامنے وقت میں اب بنجائش نہیں ہے اور انشاءاللہ کل ولایت کے اور دیگر پہلو پہ ہم گفتگو کریں گے آج کے خلاصہ فقط یہی ہے کہ اہلِ بیت اللہ اور رسول ان کو ہم پر ولایتیں تقوینی حاصل ہیں پوری دنیا پہ ولایتیں تقوینی حاصل ہیں اور ولایتیں تقوینی حاصل اس وجہ سے ہے تاکہ دنیا کے تمام امور کو صحیح طور پہ چلایا جا سکے اس وجہ سے انہیں ولایتیں اور اہلِ بیت کو ولایتیں تقوینی اس لئے حاصل ہے کہ اگر اہلِ بیت کو حاصل نہیں ہوتی تو اللہ کسی کی سمجھ میں نہ آتا اس لئے اہلِ بیت کو خداوند مطال نے ولایت تقوینی عطا کی اور رسول کو بھی بس ایزان محترم یہی ولایت تقوینی کربلا میں جناب سید سجاد کو حاصل تھی لیکن کیا سبر تھا میرے مولا کا کہ ولایت تقوینی حاصل ہونے کے باوجود سید سجاد نے سبر کیا اگر چاہتے میرے مولا تو ولایت تقوینی کے تحت اشارہ کرتے یزید کا تخت اُلٹ جاتا لیکن سید سجاد نے اپنی ولایت تقوینی استعمال نہیں کی ازاداروں یہ وہ دن ہے اب قافلہ کچھ دن رہنے کے بعد مدینہ چلا جائے گا اور مدینہ میں جب قافلہ جائے گا تو راوی بیان یہ کرتا ہے کہ جب مدینہ قافلہ پہنچا ایک مرتبہ بشیر نے جا کے آواز دی مدینہ والو مدینہ رہنے کی جگہ نہ رہی مدینہ والو حسین مارے گئے ازاداروں راوی بیان یہ کرتا ہے کہ محلہ بنی حاشم سے ایک بی بی نکلی اور کہتے ہیں بشیر کس کی سنانی لائے بی بی حسین مارے گئے راوی کہتا ہے یہ سننا تھا کہ اس بی بی نے نجف کا رخ کیا اور آواز دی والی سنا ابباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا ازاداروں یہ جملہ جیسے ہی کہا ہے والی سنا ابباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا ابباس میں دودھ نہ بخشوں گی بس یہ سننا تھا کہ بشیر کہتا ہے بی بی آپ کون ہیں جو ابباس کی شان میں ایسی گف سوگو کر رہی ہیں ارے جب تک ابباس کے بازو سلامت تھے کس کی مجال تھی جو حسین کے قریب آتا ازاداروں یہ جملہ سننا تھا کہ بی بی ام البنین آخر کو ماں بھی ہے نا کہتی ہیں فوراں نجف کا رخ کیا اور کہتی ہیں والی ارے میں تو موجود نہ تھی لیکن یقیناً تم تو کربلا میں موجود تھے والی جب بھی کوئی زین سے زمین پہ آتا ہے ہاتھوں کا سہارہ لیتا ہے اے میرے والی بس اتنا مجھے بتا دو بغیر بازو کے میرا لال ابباس ارے کیسے گھوڑے سے زمین پہ آیا والی بس اتنا بتا دو ہائے میرا ابباس کیسے آیا تھا ازادارو بی بی ام البنین یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ مروان جیسا شقی بھی ایک مرتبہ گزر رہا ہے جنت البقی کے پاس کہ کہتا یہ کون بی بی رو رہی ہے کلیجہ پھٹا جاتا ہے سن کر کسی نے بڑھ کے کہا ابباس کی ماں ام البنین ہیں راوی کہتا ہے ام البنین امومن آ کر شہزادی بہن کرتی تھی کہتی تھی ابباس ابباس مدینہ کی عورتیں مجھ سے کہتی ہیں ام البنین اپنے ابباس کا پرسہ لے لو ابباس مجھے یقین نہیں آتا کہ کس کی مجال جو میرے ابباس کو قتل کرے ابباس میں نے اپنے ہاتھ سے تجھے پالا ہے میں جانتی ہوں میرے لال کی شجاعت کیا ہے لیکن ابباس ابباس جب یہ عورتیں آ کر بیان کرتی ہیں ام البنین ارے شہزادی زینب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں سکینہ کو تماشے لگائے گئے ارے ابباس مجھے یقین ہو جاتا ہے اگر میرا ابباس زندہ ہوتا کس کی مجال تھی جو زینب کو رسن پہنا تھا ابباس ہوتے تو کس کی مجال تھی جو سکینہ کو تماشے لگاتا ازاداروں لکھا ہے ارے روتی رہتی تھی کبھی جا کے قبر کے نشان بناتی تھی کہتی تھی یہ میرے عبداللہ کی قبر ہے یہ میرے عثمان کی قبر ہے یہ میرے جعفر کی قبر ہے یہ میرے عباس کی قبر ہے پھر کہتی تھی عباس تیری ماں تجھ پہ گریہ نہیں کرے گی کیونکہ تجھے رونے والی تیری ماں موجود ہے ارے میں تو حسین پہ رونگی کہ جس کی ماں وہ دنیا میں نہیں ہے ایک دن بی بی رو رہی تھی کیا دیکھا ایک نقاب پوش بی بی کھڑی ہے ارے کہتی ہیں ہائے عباس ہائے عباس بی بی ام البنین نے دیکھا کلیجہ تھام لیا اے بی بی آپ کون ہے جو میرے لال ابباس پہ گریہ کر رہی ہیں آواز آئی ام البنین ارے میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں تم روز آ کر میرے اببا حسین پہ گریہ کرتی ہو ارے میں کربلا میں تیرے لال ابباس پہ گریہ کرتی ہوں پروردگارہ بحق محمد و آل محمد خصوصاً بحق باب الحوائج مولا والفسر الباس پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرماؤں پروردگارہ مولا باس کے صدقے میں ہماری گناہوں کو معاف فرماؤں ازاداروں علماء کا یہ دستور ہے کہ آج بھی علماء نے کے واقعات لکھے گئے ہیں کہ اگر کوئی دعا کہیں قبول نہ ہو رہی ہو تو انسان یہ منت مان لے کہ مولا باس میں آپ کی زیارت کرنے جاؤں گا بی بی ام البنین کی نیابت میں اور جائے تو بی بی کی نیابت میں مولا باس کی زیارت کرے تو فوراں جو دعا مانگے گا قبول ہوگی کیونکہ آج بھی مولا باس کے روزے پہ ایک دروازہ ہے سلور کلر کا جو حضرات گئے ہیں جانتے ہیں اور عموماً عراقی اس دروازے کو جا کے پہلے گھٹ گھٹ آتے پھر مولا باس کے ہاتھیں میں نے جب ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے بی بی ام البنین مولا باس کی زیارت کے لئے آیا کرتی تھی ہم پہلے شہزادی سے کہتے ہیں کہ شہزادی اپنے بلال باس سے ہماری سفارش کر دیں پھر مولا باس کے ہاں جا کے مانگتے ہیں ہمیں پتہ ہے اگر ماں کہہ دے گی تو عباس کبھی منع نہیں کریں گے پروردگارہ مولا عباس کا واسطہ ہے تجھے بی بی ام البنین کا واسطہ ہے میرے اللہ یہ جتنے مومنین یہاں جمع ان کی جو بھی حاجات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما پروردگارہ ہمیں سوائے غمِ آلِ محمد کے کوئی غم نہ دکھا پروردگارہ مولا عباس کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ اتا فرما میرے اللہ جو مومنین اپنے رزق کے بارے میں پریشان ہیں باب الحوائج مولا عباس کے صدقے میں بی بی ام البنین کے صدقے میں پروردگارہ ان کے رزق کے مسائل کو حل فرما پروردگارہ ہمارے رزق میں برکت اتا فرما پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما میرے اللہ ہمارے اس مجمع میں جو بھی حضرات مریض ہیں مولا پاس کے صدقے میں پروردگارہ یا عزیز و اقارب ہمارے مریض ہیں ان سب کو جل سے جل شفائے کلی عطا فرما اللہم تقبل منا انکا انتا سمیون علیم برحمتکا یا رحم الرحمن ماتمی حسین